اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سجا رمان آپ دیکھنے ہیں امان ٹیویلن فوڈ تو آج ہم بنائیں گے کیا قابلی پولاؤ بہت زبردست بنتا ہے اور بہت سمپل سا طریقہ ہے تو چلیں چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تکریباً آدھا کپ تیل کوکنگ آئلڈ پیاس کو فرائے کرنے کے لئے ساتھ ہی اس میں مطلب ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں چاول تو لازمی ہے آپ کو بتائیں اس کے علاوہ چھینہ یہ کٹیوی گاجریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ چھینہ بیف گوھشو ہمیں چاہیے ہوگا یہ پیاس ہمیں کٹیوی چاہیے گی قابلی میوہ اور چینی زیرہ گرم مسالہ اور کوکنگ آئل اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیاس تاکہ یہ فرائے ہوتا ہے جب تک یہ فرائے ہوتا ہے ہم باقی انگریڈنس مستیار کر لیتے ہیں کابلی میوہ جو ہینا مین انگریڈیٹ ہے تو اس کو بھی فرائے کرنا ہے اس کے لئے پہلے ہم نے تقریباً تین چمچ ہم نے پاہل لے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہم نے اس کو میکس بھی کرنا ہے تاکہ ساتھ ساتھ ہی فرائے ہو جائے یہ کابلی میوہ پہلے سے اچھی دارہ دھو کے ساف کر کے رکھا ہوا ہے یہ ہم اس میں تقریباً یہ آدھا کلو ہے دھائی کلو چاوال کے لئے یہ ہم فرائے کر لیں گے اچھی دیکھیں یہ اس کے فرائے کے لئے تیار ہونے کے لئے پڑا کھول جاتا ہے یہ اب بھی ہمارا تیار ہو گیا ٹھیک ہے گاجر ہم بوننے کے لئے تھوڑا سا یہ اس میں یہ تیل ڈالیں گے اچھا یہ جب گرم ہو جائے تیل تو اس میں ہم نے یہ تقریباً 6-7 چمچ چینی لی تھی یہ چینی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں بھی چینی یہ تقریباً بینٹ ہو گئے یہ اس میں براؤن ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس میں ڈال لنا ہے تھوڑا سا پانی 3-4 چمچ پانی تاکہ چینی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور شیرہ سا بن جائے اس میں ابھی ہم ڈالیں گے گاجر اس کو بہتر طریقہ یہ کہ آپ کسی برطن سے اس کو ڈھامپ لیں اچھا پیاز کا دیکھ لیتے ہیں ہاں جی پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے جو ہم نے پہلے سے گوشت اوبالا ہوا تھا یہ گوشت ہم اس میں ابھی ڈالیں گے ڈھائی کلو ہمارا چاول تھا اس میں ایک سے ڈیڑھ کلو تقریبا ہم نے گوشت ڈال لائیں یہ اس میں ہم اس کو یہ پہلے سے ہم نے ابھالا ہوا تھا ابھال کے رکھے ہوا تھا اور اس کو ہم نے مزید پکنے دینا ہے جو گاجرے ہیں یہ کہ کابلی میوا مزید پکنے دینا ہے جو ہم نے میوا لیا تھا کابلی میوا اس میں اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں ہم رکھ دیں گے تاکہ اسے ایکسٹرا اوائل مگد یہ سب چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ گوشت ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے ہم نے بوننا تصرف چلے کہ ہم نے ہم نے ہم نے ایسے ہم نے ایسے ایسے ہم نے ایسے 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 دھائی کلو چاول کے لئے ہم نے 8 چمچ ٹی بل سکون یہ ساری مکس کرنے نمک ہم نے کسی چیز میں ہم نے اس لئے جب ہم گوش کی یخنی بنا رہے تو اس وقت ہم نے پانی میں ادرک لیسن پیس بھی نمک بھی اور جب ہم نے گوش فرائد کرنا تو یخنی ہم نے نکال دی تھی اور وہ ہم نے الگ سے رکھی یہ ہے تو یہ ہم بعد میں ڈالیں گے جب یہ چینیس کی براؤن ہو جائے اچھے دیکھیں یہ چینیس میں ساری پگل گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے یخنی یہ ساری جو ہم نے گوش اوبالا ہوا تھا وہ یخنیس میں ڈال لی ہے اور اس میں یہ تقریباً دو ٹیبل سپون چکن پاورڈر یہ بھی ہم نے ڈال دیا اچھے یہ سب ہم نے مکس رہ دیا اب اس کو اُبال لیں دیں گے تو تب تک اس پہ ڈکان رکھ دیں گے ہم نے پہلے سے ڈھائی کلو چاول چھائینا ڈھگو کے رکھے تھے اور اب اس سے ہم یہ پانی نکال دیں گے ہاں یہ پانی اب دیکھیں اُبال لیں تو اس میں ہم نے چاول سارا ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے سارا مکس کر دینا ہے پھر ہم نے اس پہ ڈکھن دٹ دینا ہے ابھی دیکھیں واہ یہ پانی اس میں سوپ گیا ہے اس پہ ابھی ہم یہ تھوڑا سا جھائنا یہ جو گرم مسالہ ہے یہ سپرینکل کریں گے اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا زیرہ یہ جو ہم نے گوش بنا تھا یہ اس پہ ہم ڈال لیں گے اس کے بعد ہم نے اس پہ گاجروں اور جو قابلی میوہ ہے اس کا یہ مکسچر ڈالنا ہے یہ ہم نکر دیئے اس کو ابھی ہم نے یہ تستخان ریشن اس طرح کور کر کے اس کے اوپر ہم نے رکھ دیا پانچ منٹ تک ہم اس کو تیری زانچ پہ رکھیں گے پھر پچیس منٹ کے لئے ہم اس کو انتہائی لو فلیم پہ رکھیں گے دم کے لئے ابھی یہ دم کا ٹائم پورا ہو گیا تو قریباً پچیس منٹ ابھی چیک کرتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاول ضردست طریقے سے بن چکے ہیں ساتھ میں گوش بھی بگل چکا ہے یہ تو ابھی اس کو نکر کریں خریف ہاں جی تو ابھی ہمارا جو کابلی پولاؤ ہے وہ کھانے کے لئے بلکل تیار ہے یہ اب دیکھ لیں بہت ہی جھے نا مطلب یہ کہ کلر فول ہے اور دیکھنے میں بہت زبادست ٹیسٹی لگ رہا ہے تو ابھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا جینا سائٹ پہ ہم یہ رائتہ ڈال لیتے ہیں یہ ہم اس میں یہ ریکھیں گوش بلکل زبادست اس قسم کا پک شکا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ میں سفر ہوا جی مطلب یہ مشن بھی کامیاب ہوا جیسے بتایا تھا میں کوک نہیں ہوں میں سیکھ رہا ہوں ابھی کچھ گھر والوں سے کچھ ایک جا کے سے کس سے پوچھ کے کچھ کیا لیکن ابھی تک الحمدللہ بہت اچھے ایکسپیرنس رہا ہے بہت زبردست ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں لازمی جیجے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکراب نہیں کیا تو ابھی کیجئے جایکردا مجھے موسیقی